بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ ترمیم پاس کروائی گئی تو ہم اس کے اوپر اتجاج کریں گے فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں فضل الرحمن صاحب کی جو ریلونسی ہے نا سیاست میں وہ اس دن ختم ہو گئی تھی اور ہمارے استاد محترم یہ بات کرتے ہیں ہم ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہر بندے کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور ڈگنیٹی ہوتی ہے تو ان کی ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے جو وہ فضل الرحمن صاحب کے بارے میں کھلاڑی ہیں جن کو کسی بھی وقت سٹریڈیم میں لائے جا سکتا ہے جب ان کی ضرورت پڑے گی تو ان کو استعمال کر لیا جائے گا تو فضل الرحمن صاحب کا حال وہی ہے کہ سیاست کے بارے میں کھلاڑی کے طور پر وہ آتے ہیں سٹریڈیم میں اور آ کر اپنا کام دکھا جاتی ہیں اور فضل الرحمن صاحب کو پہلے بڑا شوق تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے حکومت آپوزیشن حکومت آپوزیشن پہلے وہ قومت والے ان کے پاس جا رہے تھے پھر آپوزیشن والے جا رہے تھے ان کی ڈیمانڈز کیا تھی ان کی دو ڈیمانڈز تھی کہ جس کی مدت ملازمت میں توسیر نہ کی جائے دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ملٹری کوٹس کا قیام عمل میں نہ لائے جائے تیسری ڈیمانڈ کیا تھی تیسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ جو آپ ترمیم کر رہے ہیں اس ترمیم میں آپ آئینی عدالت نہ بنائیں آئینی بینچ بنا دیں فضل الرمان صاحب کی ڈیمانڈز تو گارمنٹ نیسر کر لیں آپ فضل الرمان صاحب کس بات کا جو ہے وہ اتجاج کریں گے کیا وہ اس حکومت کے خلاف اتجاج کریں گے کیا وہ اسے آئینی ترمیم کے خلاف اتجاج کریں گے کیا استائیس میں آئینی ترمیم کے خلاف وہ اتجاج کریں گے چھبیس میں آئینی ترمیم انہوں نے خود پاس کروئی اس لیے کروائی کہ جب حکومت کی طرف سے فضل الرحمن صاحب کو یہ اشارہ مل گیا کہ جی ہم آپ کے بغیر آئینی طرح میم پاس کروانے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہیں تو فضل الرحمن صاحب نے دیکھا کہ جی یا تک کم خراب ہو گیا چلو یار میں بھی نال رال جائیں نہ دے فضل الرحمن صاحب ان کے ساتھ کڑے ہو گئے آپ کو یاد ہے کہ بلاول بٹوس زدداری پاکستان بیپس پارٹی کے چیرمن جب وہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ فضل الرحمن صاحب نے ان کا آت پکڑا اور پریس کانفرنس کرنے آگئے جب پتہ چلا کہ جی نمبرز پورے ہیں تو اب ستائیس میں اینی ترمیم تو سر آنی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر ستتر ممالک کے اندر کانسٹریٹوشنل کوٹس بنی ہیں میں آج بھی فاروق ایچ نائک جو پاکستان کے سینئر اور ممتاز کانوندان ہیں ممتاز جو ہے وہ پرامیننٹ لوئٹسپرٹ ہیں پیپس پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر ہیں اور بہت مایاناز وکیل ہیں میں آج بھی ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کانسٹریٹوشنل کوٹ بناو بھائی کانسٹریٹوشنل کوٹ بناو سپریم کوٹ میں آئینی بینچ بنا دو اس آئینی بینچ سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ نے فارمیلیٹی بیس پر جو فرس ٹائم آپ نے کرنا تھا ایک مشکل مرحلہ تھا آپ نے اسے نکلنا تھا آپ نے آئینی طرح امیم کروالی آپ نے ٹوئنٹی سکس کانسٹریٹوشنل امینڈمنٹ سینیٹ سے اور نیشنل اسیملی سے پاس کروالی بہت اچھا کیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ٹوئنٹی سیونتھ کانسٹریٹوشنل امینڈمنٹ لانی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی ایک جس کی تعداد بڑھائی جائے گی کہ سپریم کوٹ میں جو مجھے لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے جو میں نے بیریسٹر اکیل ملک سے بات کی اور میرا ان سے رابطہ بھی ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پانچ سے چھے جیز جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے گی سپریم کوٹ میں اور دوسرا معاملہ آئے گا ملٹری کوٹس کا اور پھر آئینی عدالت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوئنٹی سیونتھ کانسٹریٹوشنل امینڈمنٹ کے اندر آجے یہ بھی ہو سکتا ہے اب جو ٹوئنٹی سیونتھ کانسٹریٹوشنل امینڈمنٹ ہے ستائیسویں آئینی ترمیم اس کی بازگشت یہ دو یا تین دن سے سنائی دے رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹوئنٹی سیونتھ کانسٹریٹوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے ابھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قومت کے پاس اگر نمبر گیمز پورے ہیں جو کہ قومت کہہ رہی ہے اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے پورے ہیں کیونکہ فضل الرمان کے بغیر بھی انہوں نے پہلے پورے کر لیا تھے لیکن وہ چونکہ ایک ریسپیکٹ کا ایک الیمنٹ تھا ایک آنر کا الیمنٹ تھا کہ فضل الرمان کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ان کو ساتھ لے کر چلیں اب فضل الرمان کے بغیر یہ ٹوئنٹی سیونتھ کانسٹریٹوشنل امینڈمنٹ ہوگی ستائیسویں آئینی ترمیم فضل الرمان کے بغیر ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم ہے اس سے پہلے پہلے کوئی کھڑاک ہو جائے وہ کیا زبردست کھڑاک ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مقصود سیٹے بھی دے دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سینٹ کی کل بارہ نشستوں کے اوپر کے بی کے اندر الیکشن ہونا ہے وہ بھی ہو جائے تو اگر پہلے سینٹ کی کل بارہ نشستوں کے اوپر الیکشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مقصود نشستیں تناسب کے لحاظ سے حکومت کو مل جاتی ہیں تو سر حکومت کے پاس قومی اسیمبلی میں ٹو تھرڈ کا ماجک فگر آجے گا آجے گا نا جب وہ مقصود سیٹے آجیں گی آلڈیڈی ان کے پاس دو سو گہرہ بارہ کا فگر مجود ہے بارہ تیرہ ان کو لوگ چاہیے ہوں گے تو دو سو چوبیس عراقین قومی اسیمبلی میں دو تائی اکسریت کے لیے درکار ہیں حکومت وہاں سے نمبر گیم پورا کر لے گی ایک ماجک فگر ہوگا سینٹ آف پاکستان سے حکومت کو دو سے تین ووٹ چاہیے ہیں اب چونکہ سینٹ کا ہاؤس فل ہو جائے گا ایک سو چار کل نشستیں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی سینٹ کا ایوان جو ہے ایک سو چار نشستوں کے پر مجتمع ہے ون زیرو فور سیٹس کے پر مجتمع ہے تو اس کے لیے قومت کو سکسٹی ووٹس چاہیے ہیں ٹوٹل سکسٹی ووٹس چاہیے ہیں تو سکسٹی ووٹس وہاں سے بھی پورے مطلب ففٹی ایٹ آلڈی ہیں دو سے تین نشستیں چاہیے ہیں وہ بھی مل گئیں تو وہ بھی پوری ہو گئیں یہاں سے حکومت کا یہ جو ہے یہ والا کھاتا بھی مکمل ہو گیا اب دونوں ایوانوں میں جب اکثریت آ جائے گی تو حکومت ٹوئنٹی سیونتھ کونسٹیٹوشنل ایمنمنٹ کے بعد ٹوئنٹی ایتھ کونسٹیٹوشنل ایمنمنٹ لے آئے گی ستائیس میں آئینی ترمیم کے بعد اٹھائیس میں آئینی ترمیم آ جائے گی وہ بھی کام ختم تو سر یہ آہستہ آہستہ فیز باہست طرح میم آنی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ آئینی عدالت کے اندر ایسے ججز کی بھی بات ہو رہی ہے جو ججز حکومت سمجھتی ہے کہ ان سے کام لینا چاہیے اب اس میں جسٹس قاضی فائزی صاحبی ہیں اور بھی بہت سے ججز ہیں تو پھر یہ فضل الرمان صاحب اللہ کیلئی ججز کی مدت ملازمت میں اضافہ نہ کیا جائے میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کو قومت ریلیونٹ لے گی یا اس کو کوئی امپورٹنس دے گی تو قومت اپنے آپ جب آئینی ترمیم پاس کروانے کی پوزیشن میں آ جائے گی جب قومت کے پاس ایک میجک فگر آ جائے گا جب قومت ٹو تھرڈ گین کر لے گی تو قومت ججز کی تعداد میں اضافہ بھی کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا جو ریٹائٹ جائے جائے اس کی عمر میں اضافہ کر کے اس کی عمر 68 سال کر کے اس کو کانسٹیٹوشنل کورٹ کا چیپ جسٹس بھی بنا سکتی ہے تو قومت کے پاس تو بہت سے آپشنز ہیں تو فضل الرمان صاحب کدھر کھڑے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ہاں امنان خان صاحب کی جماعت وہ قومت جو ہے اس کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجئے کیونکہ فضل الرمان صاحب کی جماعت تو ہو گئی فرق حکومت نے اس کو سائٹ پر کر دیا نا 27 کانسٹیٹوشنل امنمنٹ حکومت نے اپنی مرضی سے ہی لانی ہے میری ایک حکومت کے ایک ایمین نہیں ہے اور میرے ساتھ ان کا اکثر رابطہ ہوتا ہے کہ میری ان سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو 27 کانسٹیٹوشنل امنمنٹ لے کر آ رہے ہیں 27 میں اینی ترمیم لارے ہیں اور وہ فضل الرمان کی معید کے بغیر بھی ہم پاس کروائیں گے اگر فضل الرمان صاحب کو ہوا تو آگے بیٹھ گئے سو بسم اللہ نہیں آنا تو ہم نے تو ان کو منانا نہیں نہ ہم نے ان کو کہنا ہے کیونکہ ہم تو اپنی مرضی سے وہ لائیں گے پہلے ہم نے مولانا فضل الرمان کے مصفدے کے اوپر ہاں کی اور ہم نے اس لیے کی کہ ہم نے ان کو عزت دی ہمارے پاس نمبرز تو آلڈی موجود تھے لیکن فضل الرمان کو ہم ساتھ لے کر چلے اب یہ جو 27 کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ہے یہ آنی ہے حکومت کی مرضی سے اس میں کسی کی مرضی اور منشاہ شامل نہیں ہونی کہ فضل الرمان صاحب کہیں گے یہ چیزیں نکال دو یہ نکال دو یہ نو اینڈ نیور یہ آ رہی ہے اور اس میں بڑی امپارٹنٹ چیزیں ہیں کانسٹیٹوشنل کوٹ ہے کانسٹیٹوشنل کوٹ کے ساتھ ساتھ ملٹری کوٹس کہاں کہاں بننی ہے فوجی عدالتیں ہیں سیویلینز کا ٹرائل ہونے ہیں نو مائے کے ملزمان کا ٹرائل ہونے ہیں کس کس طرح ہونے ہیں اس کو کس طرح مکمل کیا جائے گا یہ چیز آئے گی پھر اس کے بعد جو ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے وہ ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق کہ ججز کی تعداد کو انکریز کیا جائے اس میں اضافہ کیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے پھر صوبوں کے اندر آئینی عدالتیں ہیں جو پروینشل کوٹس ہیں پشاورائی کوٹس ہیں تو یہ جو ہائی کوٹس ہیں ان کے حوالے سے جب بلاول صاحب نے ٹوینٹی سکھت کانسٹٹویشنل ایمینڈمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ آپ صوبوں کے اندر آئینی عدالتیں بنائیں صوبوں کے اندر آئینی عدالتیں بنائیں آپ صوبوں کے اندر آئینی عدالتیں تو بنانی ہے جس طرح آپ کا جا رہا تھا rum لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی بنچس سے زیادہ امپارٹنٹ آئینی عدالتیں ہیں اب کانسٹیٹوشنل بینچ تو آپ وفاق میں بنا دیں سپنیم کورٹ میں لیکن جو پچیس سو سے زیادہ جو آئینی مقدمات ہیں وہ کون سنے گا ایک کانسٹیٹوشنل بینچ وہ چار سے پانچ جس کے پر مشتمل ہو میں نہیں سمجھتا وہ پچیس سو مقدمات سن سکتا ہے اب یہ کامران مرتزہ کہتے تھے نا کہ پچیس سو سے جو نیچے مقدمات ہیں اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے بھئی دنیا کے ستتر ممالک نے کانسٹیٹوشنل کورٹ بنائی اور انہوں نے اس لیے بنائی کہ وہاں پر کانسٹیٹوشنل کورٹ وقت کی ضرورت تھی ہمارے ملک میں بھی بننی چاہیے ہمارے ملک میں بھی بنے گی رولا تو کسی بات کا نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اب سپریم کورٹ کے اختیار سیاسی کیسے سننا ہے یا آئینی کیسے سننا ہے تو صرف سپریم کورٹ کو تھوڑا ریسٹ دیں اب سپریم کورٹ نے بہت سے کیسے سن لی ہیں سپریم کورٹ نے بڑی سیاست کر لی ہے سیاست بازی کر لی ہے جسٹس منیر مولوی مشتاق جسٹس عبدالعمید ڈوگر افتغار محمد چوہدری ساکب نصار جسٹس گلزار احمد آصف سعید خوصہ عمر عطاب اندیال میں کس کس کا نام لوں تو جتنی سیاست سپریم کورٹ نے کی ہے میرا نہیں خیال کہ اس ادارے کو جتنے لوگوں نے پولٹیسائز کی ہے اس کو مزید ہمیں پولٹیسائز کرنا چاہیے یہ تو جسٹس قاضی فائد جیسا کو کریڈٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے عدلیہ کی عزت اور وقار میں ضافہ کیا اور ایسا جج بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا جس نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا جس نے سرکاری پیسوں سے فیر ویل لینے سے انکار کر دیا جس نے اپنے پلات گریبوں میں تقسیم کر دیا جس نے جائداد بنانے سے انکار کر دیا اور آپ دیکھ لیں اس نے کسی ایک کلاس میں سفر نہیں کیا ایروپلین میں وہ بیٹھے اور جس طرح آپ وہ سافر جاتے ہیں بلکل ویسے گئے تو سر عزت اور ذلت تو اللہ کے آت میں ہے نا آئینی بینچ نہیں بننا آئینی عدالت ہی بننی ہے یہ میری بات آپ لکھ لیں آئینی عدالت بننی ہے اور آئینی عدالت کا سربراہ امین الدین خان ہو سکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے اچھا اب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر جسٹس کاجی فائی جیسا کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہوگا اس میں اگر وہ ایگری ہوگے تو پھر تو سر وہ کانسٹیٹوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ورنہ آپشن یہ بھی ہے کہ آمین الدین خان صاحب اور جمال خان مندخیل دونوں فیورٹ ہیں آئینی عدالت بننی بننی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ٹوئنٹی سیونت کانسٹیٹوشنل امینمنٹ میں یہ چیز آئی آئی اس کو کوئی نہیں روک سکتا اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اضار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکبان